تیزی سے بدلتی زندگی میں اپنی حفاظت کو بڑھانے کے لیے آج کل نئی نئی چیزیں دریافت کی جا رہی ہیں ہر ملک اپنی سہولیات کو بڑھانے کے لیے جدید سے جدید مشین اور آلات بنانے کی دور میں لگا ہوا ہے لیکن ٹکنالوجی کی جب بھی بات کی جائے تو دنیا کا ہر ملک اپنی اپنی اجازت کی وجہ سے دنیا کے نقشے پر اپنا مقام بنائے ہوئے ہیں لیکن تمام ملکوں میں سے واحد جاپان ہی ایک ایسا ملک ہے جو ٹکنالوجی کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں کیونکہ جاپان میں چھوٹی سے لے کر بڑی چیزوں کو وقت کی قدر کرتے ہوئے اور ٹکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی زندگیوں میں آسانی کے لیے بنایا گیا ہے جن میں کھانا کھانے سے لے کر سونے تک کے کاموں سے ہٹ کر واش روم میں بھی ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے جاپان کو جدید چیزیں بنانے اور ان میں بدلاؤں پیدا کرنے میں مہارت حاصل ہے جاپانی لوگ دوسرے کنٹریز کے لوگوں سے زیادہ ہارڈ ورکنگ ہونے کے ساتھ زیادہ ٹائلینٹیڈ بھی ہیں تو آئیے جانتے ہیں جاپان میں پائی جانے والے کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں ہیٹڈ کارپیٹ عام طور پر جیسے ہی موسم میں تبدیلی آنے کی وجہ سے سردی کا موسم سٹارٹ ہو تو اس سے کمرے کا فرش بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے جس کا باعث نظرہ زکام اور خانسی بنتے ہیں ان سے بچنے کے لیے عام طور پر سوفٹ شوز یا ساکس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہیٹڈ کارپیٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے گھر کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ہی سردی کے موسم میں فرش کو تھنڈا ہونے سے بچاتا ہے لیکن کارپیٹ کو صاف کرنا اور اس کو اچھی طرح واش کرنا بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے اس لیے اس مسئلے سے بچنے کے لیے جیپنیز نے ایک ایسا کارپیٹ تیار کیا ہے جو عام طور پر مارکیٹ میں پائے جانے والے کارپیٹ سے بلکل الگ اور بجلی کے ذریعے گرم ہوتا ہے عام طور پر سردی کے موسم میں اس کارپیٹ سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہیٹ کو سو ڈگری سے اوپر تک لے جائے جا سکتا ہے اور جب بات آئی اس کو صاف کرنے کی تو یہ پوری طرح سے وارٹرپروف اور سٹین ریزسٹنس بھی ہے جس پر اگر کوئی بھی داگ لگانے والی چیز گر جائے تو اس کو بہ آسانی صرف پانے کی مدد سے ہی صاف کیا جا سکتا ہے اپنے سفر کو آرامدے بنانے کے لیے جاپان کے لوگ پوری دنیا سے آگے ہیں کیونکہ سفر کے دوران ہر انسان اچھی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کا انتخاب کرتا ہے اور زیادہ تر لوگ ٹرین پلین یا پھر کار پر سفر کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جن کو سفر کے دوران سردرد اور گبرہت کے ساتھ الٹی کرنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو چکر آنے کی شکایت ہوتی ہے لیکن جاپان میں لوگ زیادہ تر سفر ٹرین میں کرتے ہیں اور جب جاپان میں سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر سفر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جسے زیادہ تر لوگ گبرہت محسوس کرتے ہیں جسے عام طور پر موشن سیکنس بھی کہا جاتا ہے اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے جاپانی ٹکنالوجی سے ٹرین میں ایسی سیٹس لگائی گئی ہیں جنہیں کسی بھی ڈائریکشن میں ایزیلی گھمایا جا سکتا ہے اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خود بخود فولڈ بھی ہو جاتی ہیں جسے سفر کے دوران جن لوگوں کو موشن سیکنس کا مسئلہ ہو وہ اپنی چیئر کی ڈائریکشن کو تدیل کر سکتے ہیں اور جب ٹرین میں مسافر زیادہ ہو جائیں تو ان کو فولڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ کھڑے ہونے کے لیے جگہ زیادہ بچ سکے جیپنیز وینڈنگ مشین جاپان میں پارسل اور چیزوں کی سہولیات کے لیے وینڈنگ مشینز کو ایٹی ایم کی شکل دی گئی ہیں جن میں پیسے ڈالتے ہی جس چیز کی ضرورت ہو بہت سانی باہر نکالی جا سکتی ہیں عام طور پر آپ نے ائرپورٹ پر وینڈنگ مشینز دیکھی ہوگی کیونکہ زیادہ تر ملکوں میں کولڈرنگ اور چپس وغیرہ سیل کرنے کے لیے ان کو استعمال میں لائے جاتا ہے لیکن جاپان میں ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کی جانے والی ہر ایک چیز کو بہت سانی وینڈنگ مشینز کے ذریعے خرید سکتے ہیں جن میں کپڑوں سے لے کر جوتوں تک ہر چیز بہ آسانی مل سکتی ہے اور جس طرح ایٹی ایم مشینز کو ہر سیٹی کے علاقے لگ جگہوں پر رکھا گیا ہے اسی طرح وینڈنگ مشینز کو بھی شہر کے مختلف حصوں میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کی استعمال سے مارکٹ جانے کے بغیر اور اپنے ٹائم کی بچت سے چیزوں کو خریدنا آسان ہو جاتا ہے ٹائلیٹ سنگ زیادہ پیسٹی سائیڈ اور پلویشن کی وجہ سے بڑے شہروں میں پینے کے پانی کی کمی کے ساتھ ہی نہانے دھونے کے پانی کی قلت بھی پڑ جاتی ہے جس کے لئے ہمیں کڑی مشکلات اٹھانی پڑ جاتی ہیں اور یہ بات آپ نے بھی نوٹس کی ہو گئی کہ باہر کے ٹائلٹس میں فلش ٹینک کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے جس میں تقریباً سات سے آٹھ لیٹر پانی موجود ہوتا ہے اور جب بھی ٹائلٹ کو فریش کرنے کے لئے اس کو فلش کیا جائے تو یہ سات سے آٹھ لیٹر پانی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے لیکن ضائع ہوتے ہی اس پانی کے مسئلے کو جاپان میں بہت زیادہ سیریس لیا گیا ہے اور ایسے جدید سنگ اور فلش ٹینک کا انتظام کیا گیا ہے جس میں ہاتھوں کو واش کرنے کے لئے استعمال کیا گیا پانی کو ہی دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے جاپان میں پائے جانے والے واش بیسن ہمارے گھروں میں پائے جانے والے واش بیسن سے بلکل مختلف ہیں کیونکہ ان کو سیدھا ٹوائلٹ کے فلش کی ٹینک سے جڑا گیا ہے تاکہ جب بھی بیسن کا استعمال کیا جائے تو پانی ضائع ہونے کی بجائے سیدھا ٹوائلٹ کے فلش ٹینک میں چلا جاتا ہے جسے پہلے سے یوز کیے گئے پانی کو دوبارہ فلش کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے ہوم ڈرائی کلینر مشین ہمارے گھروں میں استعمال کی جانے والی واشنگ مشین میں پانی کو استعمال کیا جاتا ہے جسے پانی کے ذریعے ہی کپڑوں کو دھو کر انہیں بعد میں دھوپ میں سکھا لیا جاتا ہے لیکن جاپان میں اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایسی مشین کا بندوبست کیا گیا ہے جس میں پانی کی استعمال کیا بغیر ہی کپڑوں کو بہ آسانی ساف کر کے ان میں موجود جراسیم اور بیکٹریاز کو بھی ختم کیا جا سکے اس مشین میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں بلکہ کپڑوں میں موجود تمام جراسیم نکال دیتے ہیں اور یہ مشین ایسے کپڑوں کو استعمال کرنے میں کارامت ثابت ہوتی ہے جن کو پانی میں دھونے سے کپڑا خراب ہونے کا اندیشہ ہو ٹیکے پی ٹاور بلڈنگ جاپان میں موجود ایکسپریس آئی وے جدید ٹیکنیکس اور مہارت کی ایک امدہ مثال ہے جس کو ہنشین ایکسپریس وے کے نام سے جانا جاتا ہے اس روڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روڈ بلڈنگ کے اندر سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے بلڈنگ کے مالکان اور گورمنٹ کے متفقہ رائے سے اس آئی وے کو بلڈنگ کے درمیان سے گزارا گیا لیکن اس آئی وے کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹیکنیکس اور مارڈن انجینئرز کی زیرے نگرانی سے بنایا گیا جس سے نہ تو بلڈنگ کو نقصان ہوا اور آئی وے بھی آسانی سے گزر گیا کی بورڈ اور ڈرم سیٹ جاپان میں ایک نئے اور جدید کی بورڈ کی ایجاد کی گئی ہے جو کہ مکمل طور پر ڈرم سیٹ کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اس کو جاپان میں موجود گوگل انپوٹ ڈویلپمنٹ ٹیم کے ذریعہ بنایا گیا ہے اس کی بورڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کی بورڈ عام کی بورڈ سے زیادہ تیز اور کام کرنے میں بھی زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کی بورڈ کو ڈرم سیٹ کی طرح بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے یہ کی بورڈ جاپان میں بنایا جانے کی وجہ سے ابھی تک جاپانی لینگویج میں تیار کیا گیا ہے لیکن آنے والے وقت میں اسے دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا جائے گا سائی فائی ڈورز زیادہ تر شاپنگ مال اور ہوتیلز میں خود بخود کھلنے والے دروازوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن موویز میں سائی فائی ڈورز کو جدید اور حیرت انگیز ٹکنالوجی کی شکل دے کر شائیکین کو دکھایا جاتا ہے لیکن موویز میں بنائی جانے والی تمامتہ ٹکنالوجی وی ایف ایکس کا ہی اکمال ہے لیکن جاپان میں ایک ایسے ڈور کی ایجاد کی گئی جو کہ بند ہونے میں اور کھلنے میں زیادہ تیز اور پروٹیکشن کی ایک مثال ہے کیونکہ اس میں نصب کیا گیا جدید سینسر ہر انسان کی شناکت کر لیتے ہیں اور جب بھی کوئی انسان اس سے باہر نکلتا ہے یا اندر آتا ہے تو یہ ڈور اس انسان کی باڈی کے حساب سے کھل جاتا ہے تو دوستو کونسی ٹکنالوجی آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں